اے آئی ایم آئی ایم یعنی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اسود الدین اویسی 18 اور 19 مارچ کو سیمانچل کے دورے پر رہیں گے لیکن اس سے پہلے ہی سیاسی دلوں میں چرچائیں گرم ہو گئی ہے جہاں ایک اور راجت کہتی ہے کہ اسود الدین اویسی کے اس بار دل دال نہیں گلنے والی ہے تو وہیں بی جے پی کہتی ہے کہ اویسی کا یہ پدیانترہ فیل ہو جائے گا جس پر اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے بیہار پردیس سچیب ناظر عالم نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسود الدین اویسی کے آگمن کی سوچنا کے بعد سے انڈیا اور مہاگروندن کے لوگ لوگ درے ہوئے ہیں انہیں اپنا ووٹ بینک کھسکنے کا در ستا رہا ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے بیدان سوا چناؤں میں ہمیں پانچ سیٹوں پر ساندار جیت ملی تھی لیکن سوکالڈ سیکولر پارٹی نے اسے توڑ لیا جس کے بعد سے وہاں کے لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ پارٹیاں ہماری لیڈرسیب کو پنپنے نہیں دینا چاہتی ہے اس لئے اس کی شروعات اب دوہجہ چوبیس سے ہی شروع کریں گے تاکہ دوہجہ پچیس میں ادھیک سے ادھیک آپ لوگوں کو ویدان سوا بھیج سکے یہی کارن ہے کہ دونوں گروندن کے لوگ کو جر ستانے لگی ہے خاص کر مہاگروندن کے لوگوں کو جس نے دوہجہ پچیس میں ستہ میں بنے رہنے کا خواب پار لکھا ہے اتنا ہی نہیں یہاں بھی کہا ہے کہ دونوں گروندن نے پرنیا میں ریلی کیا ہے امیسہ نے ریلی کی پھر مہاگروندن نے ریلی کی آخر اس کی کیوں جرورت پڑی جبکہ امیسہ کہتے تھے سیمانچل آتنکیوں کا جگہ ہے وہاں آتنکی سنگٹھنوں کے لوگ رہتے ہیں یعنی وہاں کی جو مسلم آبادی ہے اسے آتنکیوں کے ٹیگ لگا کر بولتے ہیں اور آج سیمانچل میں کہتے ہیں کہ موڈی کی لہرد ہے دوہجہ چوبیس میں یہاں کے لوگ موڈی کے نام پر ووٹ کریں گے لیکن انہوں نے یہاں نہیں کہا کہ سیمانچل وکاس آئیو کا گھٹھن کب کریں گے پرنیا ائرپورٹ کب شروع کریں گے یعنی جو وکاس کے مدد ہونے چاہیے تھی اس پہ ایک سبد نہیں بولے وہاں مہاگروندن کی مہا ریلی میں بھی بلکل ایسا ہی ہوا وہاں بھی راجہ جو مسلم ووٹنوں کو اپنا گلام سمجھتی رہی ہے اسے اپنے پالے میں کرنے کے لئے ایسا کر رہے ہیں سات دلوں کے مہاگروندن ہونے کے بابازود انہیں اس بات کی ڈر ہے کہ مسلم ووٹ ان کے پالے سے کھسک نہ جائے کیونکہ وہاں اے آئی ایم 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 کافی مجبوط استطیق میں ہے مہین اجلی علم نے کہا کہ اپنے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بیدھان سوا میں ہم نے پانچ سیٹر جیتی تھی اس میں سے ہمارے چار بیدھائے کو توڑ لیا گیا اس سے ہمارے سیکولر پارٹی ہے وہ ہمارے لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس لئے دوہزہ چوبیس سے ہی اس کی شروعات کریں گے تاکہ دوہزہ پچیس میں ادھیک سے ادھیک سیٹوں سے اپنے لوگوں کو اسمبلی بھیجنے کا کام کریں گے اسی بیچ بات کو لے کر دونوں گھر بندن کے لوگوں کو ڈر ستا رہی ہے اسی کو لے کر اے آئی ایم ایم چیف کا دورہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے وہی بیہار پردیس سچیف نظرِ عالم نے کہا کہ بیہار اے آئی ایم ایم کی سمانچل سے شروعات کی گئی تھی وہاں سے سارن اور مجھپر پور پہنچی اب ہماری پارٹی اے آئی ایم ایم مطلانچل میں پاؤں پسار رہی ہے اسی بات کا ڈر دونوں گھر بندن کو ستا رہی ہے اس میں دوہزہ چوبیس میں تو نقصان ہوگا ہی ساتھ ہی دوہزہ پچیس میں بھی اس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں لگتا ہے کہ مہا گھر بندن جو ستا کا خواب دیکھ رہی ہے اس سے کافی پیچھے رہ جائے گی آئے سنتے ہیں نظرِ عالم بیہار پردیس سچیف اے آئی ایم ایم کیا کچھ کہتے ہیں اس خاص ریپورٹ جو گھر بندن ہے ابھی امیت شاہ نے پچھلے دنوں وہاں ریلی کیا تھا اس کے بعد مہا گھر بندن نے ریلی کیا کیوں ضرورت پڑی پہلے امیت شاہ نے کہا کہ وہ آتنکیوں کی جگہ ہے آتنکیوں سنگٹھن کے وہاں لوگ رہتے ہیں یعنی مسلم جو آبادی ہے اس کو آتنکیوں کا ٹیگ لگا کر کے امیت شاہ بولتے ہیں اور آج سیمانچل میں جا کر کے جنتہ کو کہتے ہیں کہ موڈی کی لہر ہے موڈی کا یہاں جو ہے چوبیس میں موڈی کے نام پہ جنتہ ووٹ دے گی لیکن امیت شاہ نے اپنی ریلی میں یہ نہیں کہا کہ سیمانچل کے وکاس کا آیوگ کا گھٹن کریں گے پورنیا میئر پورٹ بنائیں گے یہ جو وکاس کا مدہ تھا جس پر آمیت شاہ نے ایک سبت نہیں بولا ریلی میں اور سیم سیم مہا گھٹ بندن کی جو مہا ریلی تھی اس میں بھی ان لوگوں نے صرف مسلم ووٹ اپنے پالے میں رکھنے کے لئے آرجیدی تو مسلم ووٹنوں کو غلام ہی سمجھتی رہی ہے اور ان دنوں ساتھ پارٹیوں کا جو یہ مہا گھٹ بندن بنا ہے تو ان کو یہ ڈر ساتھ آنے لگا ہے چونکہ ایم آئیم وہاں جو ہے بہت مضبوط اسطحیتی میں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ سیٹ ہم نے پچھلے ویڈان سوا میں جیتا تھا اور جس طرح سے ہمارے چار ایمیلے کو توڑا گیا اس کے بعد جو بیہار کا سمی کرن بدلہ ہے اور جو مائنڈیٹی کے ووٹرز ہیں ان کو جب یہ لگنے لگا کہ صرف بھاجپا نہیں یہ جو سو کالڈ سیکولر پارٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیڈرشپ کو نئی پن اپنے دینا چاہ رہی ہے تو ہم چوبیس سے ہی اس کی شروعات کریں گے بدلاؤ کی اور پچیس میں جا کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیوکوں کو اسیمبلی تک پہنچائیں گے یہی ڈر دونوں گھڑ بندن کو ستا رہا ہے اور ایم آئیم کے جو چیف آ رہے ہیں یہ دورہ واقعی بہت اہمیہ تھے سیمانچل سے ایم آئیم پارٹی چلی آپ دیکھیں سارن پہنچی مزفر پور پہنچی اب مکلانچل میں پاہن پسار رہی ہے تو ان کو ڈر تو یہ پوری طرح سے ستا رہا ہے چوبیس میں بھی نقصان ہوگا اور پچیس میں مجھے لگتا ہے کہ مہا گھڑ بندن ستا کا جو خواب دیکھ رہے ہیں اسے بہت پیچھے رہے ہیں